بولی وڈ اس سال بن گیا ہے آئی پیل کی طرح ہے ریکارڈ بن رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں اور لگاتار ایسا ہو رہا ہے کہ ایک ریکارڈ بنتا ہے چند دن چلتا اور پھر ٹوٹ جاتا ہے اور اس بار نئے ریکارڈ بنا رہی ہے کون؟ جوان فلم ایس آر کے کی فلم اور جو دھماکہ آ رہا ہے سامنے جو توفان سامنے آ رہا ہے اس میں لگ رہا ہے پچھلے سارے ریکارڈز ٹوٹ جائیں گے بخار جائیں گے اور سب سے پہلے ریکارڈ توڑنے کا کام کر رہی ہے یہ اپنا ہی شاروخ خان اپنا ہی ریکارڈ توڑ رہے ہیں کس کا؟ پتھان فلم کا نمسکار میرے نا میں منی شرما اور جنگن من ریاکس میں آپ کا سواگت ہے ایڈ در ایٹ جے جی ایم ریاکس یاد رکھئے گا تاکہ آپ بار بار اس چینل پر پہنچ پائیں تو چلی آج بات کر رہے ہیں جوان فلم کے بنایا ریکارڈز کی سب سے تازہ جو آخرہ سامنے آ رہا ہے اگر آج کی بات ملالیں تو کل ملا کر دو سو اٹھاسی کروڑ انڈیا نیٹ کے اندر ٹو ایٹ ایٹ کروڑ انڈیا نیٹ کے اندر یہ کلیکشن سامنے آ رہا ہے اگر آج کے تلقیباً بیاسی کروڑ روپیوں کو ملا لے تو یہ بڑا آخرہ ہے جوان کے ریکارڈز دمدار ریکارڈز سامنے آ رہے ہیں اور آگے بات کرتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک دن کا ہے ایک دن کی کمائی میں بھی اس نے ریکارڈ بنایا ہے جو بیتے دن کا تھا اور پوری پوری سمبھاونا یہ ہے کہ سنڈے کے دن یہ ریکارڈ ٹوٹ جائے گا مطلب صرف ایک دن ریکارڈ چلے گا یہ ریکارڈ ہے ایک سو چوالیس کروڑ کا صرف ایک دن کے اندر ایک سو چوالیس کروڑ روپے کی کمائی یعنی یہ تاریخ ہے نو ستمبر نو ستمبر کو ایک سو چوالیس کروڑ روپے کمائے ہیں ورلڈ وائیڈ میں بھارت کا آخلا ملا کے اور ویدیشوں کا آخلا ملا کے اور یہ چمتکار کیسے ہوا یہ کارنامہ کیسے ہوا یہ جو کرشمہ آپ کہیے کیسے ہوا اس کے اوپر آج ہم اس اپیسوڈ میں چرچہ کرنے والے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور آگے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے اب تک ہم انڈیا نیٹ کی بات کریں پہلے تو انڈیا نیٹ کا کلیکشن دیکھ لیجئے پہلے دن ہوا تھا تقریباً پچھتر کروڑ روپے یہ فلم آپ کو بتا دیں ہندی کے ساتھ ساتھ تمیل اور تیلگو میں بھی ریلیس کی گئی ہے جو بڑے مارکٹ ہیں پین انڈیا کے اندر فلم ریلیس کی گئی ہے تیم بھاشاؤں میں اور پہلے دن کلیکشن کیا اس نے پچھتر کروڑ روپے تقریباً نو کروڑ روپے تمیل اور تیلگو سے کمائے تھے جس میں اور دوسرے دن کلیکشن کی ترپن کروڑ روپے یہ شکروار کا دن تھا اور پھر بات ہے شنیوار کی شنیوار کو تقریباً ستتر کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کی تھی انڈیا نیٹ کے اندر اور چوتھا دن سمبھاوت کمائی آج کی بیاسی کروڑ روپے اور تب ہی ہم کہہ رہے ہیں لگاتار یہ آخڑا کم نہیں ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے اور اب دیکھیں ورلڈ وائٹ کی بات کریں تو ورلڈ وائٹ میں پہلے دن کتنا کمائی جوان فلم نے ایک سو انتیس کروڑ روپے دوسرے دن میں ایک سو دس کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کی تھی جوان نے اور یہ سلسلہ لگاتار چل رہا ہے اب تیسرے دن کی بات کریں تو ایک سو چوالیس کروڑ روپے کمائی تھے تیسرے دن کے اندر اس سے بھی زیادہ کمائی تھے کل ملا کر تین دن میں ورلڈ وائٹ میں تین سو چوراسی کروڑ روپے یہ فلم کما چکی ہے اور اسی وجہ سے جو آنکھڑا سامنے آ رہا ہے وہ ہم آپ کو لگا تار دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے یہ پہلے دن کا آنکھڑا دیکھئے جب ریڈ چلیز نے پوسٹر جاری کیا ایک سو انتیس کروڑ روپے کا دوسے دن میں جاری کیا دوسو چالیس کروڑ روپے کا اور تیسے دن میں جاری کیا تین سو چوراسی کروڑ روپے کا اگر اس میں کل برابر کمائی ہو جتنی کل کمائی ہوئی تھی تو آپ سوچئے یہ آنکھڑا کہاں جا کے بیٹھے گا چار سو اسی یعنی پانسو کروڑ کے اسپاس ورلڈ وائیڈ میں کمائی ساری ملا کے آہ تو یہ آنکھڑا گزب ہے پانسو کروڑ روپے چار دن کے اندر صرف چار دن کے اندر اب اسے آپ کمال نہیں کہیں گے کرشمہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے آج جو ہم بات کرنے والے لگاتار ہم بات کر رہے ہیں شاروخ خان ایک خاص اسٹریٹیجی کے ساتھ اترتے ہیں شاروخ خان کی اس اسٹریٹیجی کا جواب ابھی ہندی فلم انڈسٹری میں کسی کے پاس نہیں ہے جو ان کے پرموشن کا اسٹائل ہے جو ان کی مارکٹنگ کی ٹیم ہے جو وہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں اور ہائپ کو پھر منافع میں بدلتے ہیں یہ سب سے بڑی خاص چیز ہے دیکھئے جو آروپ لگ رہے ہیں وہ آروپ ایک طرف ان کی بات ہم ابھی نہیں کریں گے لیکن ہم وہ آنکھڑے کے بات کریں جس کو باکس آفس مانیتہ دیتا ہے ہم دیکھنا لگا تھا سوشل میڈیا پہ جو سلمان خان کے فیلس ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں کھلاری کمار ہیں اکشر کمار ان کے فرنس ہیں سوال اٹھا رہے ہیں تو ہر طرف سے سوال اٹھ رہے ہیں لیکن ان سوالوں کا آدھار ثابت کر پانا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ شہروں میں ہال بھرے ہوئے نہیں ہیں ہاں یہ سچ ہو سکتا ہے کیونکہ اتنی ساری سکرینز پر فلم ریلیز ہوئی ہے سب جگہ ہال بھرے ہوئے یہ سمبب نہیں ہے تو کلیکشن وائز جب ہم دیکھتے ہیں تو کچھ جگہ 40% کلیکشن ہے تو کچھ جگہ 80% کلیکشن بھی ہے 90% کلیکشن تک بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو اوکیوپینسی ریٹ ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو لہاتر دیکھا جائے تو شہر در شہر جو کریز ہے وہ الگ لگ ہے ماننگ شوز کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں 40-45% اوکیوپینسی ریٹ چل رہا ہے جو اچھا مانا جاتا ہے 40-45% بھی تو کلیکشن بھی لاکر دیکھا جائے تو جو ڈیٹا ہے ڈیٹا کے بیس پہ اور جو بھیڑ دیکھ رہی ہے اب بھیڑ کی بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں جن شاروخ خان کی اسٹریٹیجی کے ہم آپ سے بات کر رہے تھے وہ لگاتار ایسے کام کر رہے ہیں جن کو دیکھ کے آپ بھی کہیں گے یار یہ تو صحیح میں غزب ہے کیسے چلیے یہ دیکھتے ہیں شاروخ خان جس سے ہمیں یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اس سے ہمیں شاروخ خان ٹوٹر پر ایکٹیو ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں دیش اور دنیا بھر کے اپنے فینس کو جواب دے رہے ہیں ہم نے پہلے بھی کہا تھا انہوں نے بجائے شہردہ شہر جانے کے ٹوٹر کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے جنتہ سے سمواد کیا جنتہ سے بات کیا اس کا اچھا خاصہ انہیں فائدہ ملا یہ دیکھئے یہ ٹوٹ ہے جو ہم چار منٹ پہلے کا ڈی کے دنشکارتک لکھتے ہیں انہوں نے ٹوٹ کیا تو اس کا جواب میں واؤ ڈی کے you are quite the film buff don't get to see this side of you during KKR times ڈی کے کون ہے یہ دنشکارتک کھلاڑی ہیں انہوں نے ٹوٹ کیا ہے اور انہوں نے اس کا جواب دیا ہے اور صرف ایسا نہیں کہ صرف کھلاڑیوں کو جواب دے رہے ہیں آپ یہ دیکھئے یہ دوسرے ٹوٹ یہ بنگلہ دیش سے ٹوٹ ہے بنگلہ دیش سے جو ان کی فین فالوئنگ ہے یا فین کلب ہے یہ ان کی طرف سے ٹوٹ کیا گیا اب وہ لکھتے ہیں جو پوسٹر ہے اس کے اندر بتا رہے ہیں کہ ایک بچی جو دکھ رہی ہے اس بچی کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا فین کلب نے تو she's so sweet my love to her thank you یہ بنگلہ دیش کے فین کلب کا حال تھا تو یہ فین کلب create کرنا ایک بات اور فین کلب کے ذریعے اپنے آپ کو جگہ جگہ تک پہنچا دینا اندر لوگ کھا رہے ہیں فوٹوز کھینچ رہے ہیں تصویریں کھینچ رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں لاسٹ ہے جب فلم ختم ہو گئے لمرنگ آ رہی ہے تو اب یہاں پر شاروخ خان جواب دیتے ہیں what energy جائپور make me want to jump in and do the steps with you all sending you love and wishes اب جب اپنے سٹار کا ایسا ٹویٹ آتا ہے تو ظاہر طور پر جو فین کلب ہے یا جو انسان ہے اس کو خوشی ملتی ہے تو شاروخ اس بات کو بہت اچھے سمجھتے ہیں ہمیشہ وہ active اتنا نہیں رہتے ہیں لیکن اب کیونکہ فلم کا time ہے اس سمجھ سپر active ہے یہ دیکھیں یہ نائجیریہ سے ہے نائجیریہ میں جوان فلم کا پرموشن ہو رہا ہے کتنے لوگ دیکھیں گے کتنے نہیں دیکھیں گے یہ الگ سوال ہے یہ بحث الگ ہے کہ نائجیریہ میں کتنے لوگ نے دیکھی حاصل ہوا کے نہیں ہوا وہ سوال اگدم الگ ہے لیکن وہاں فین کلب موجود ہے اور دوسرا فین کلب اپنی تصویریں بھیج رہا ہے جن سے باقی جگہ پر پرموشن کرنے میں مدد ملتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو اب یہ لکھ رہے ہیں awesome thank you hope all of you enjoyed the film in نائجیریہ please tell me what you thought آپ نے کیا سوچا فلم کے بارے میں اب ایسا میں پھر میں کہہ رہا ہوں ایک نہیں ہے لگاتار آپ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے جائیے یہ دیکھیں یہ اورنگاباد سے ٹویٹ آیا ہے یہاں پر بھی فین کلب ہے اور انہوں نے لکھا ہے thank you اورنگاباد and loving the sea of yellow in the theater ابھی سنڈے ختم ہونا باقی ہے go watch it again دوبارہ جا کے فلم دیکھو ابھی سنڈے ختم نہیں ہوا ہے سنڈے کے لیے بات اس لیے کیونکہ سنڈے فلموں کی دنیا میں سب سے بڑا دن ہوتا ہے جب سب سے بڑی کمائی ہوتی ہے سب سے زیادہ کمائی ہوتی ہے تو ظاہر طور پر آج کا جو آنکھڑا آئے گا وہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دے اور شارک خان کا ایسا آنکھڑا سامنے آئے جس کو توڑنے کے لیے وقت لگ جائے یا ہو سکتا ہے کہ آنے والے فلم پھر کوئی توڑ دے کیونکہ اس سال جو بولی وڈ ہے یا باکس آفیس ہے دھمال مچا ہوا ہے میں ایک ویڈیو لکھ سے لے کے آنوں گا کیسے مجھے انیس سو سال انیس سو پچتر کی یاد آ رہی ہے جب ایک طرف سنتوشیم آئی ایک طرف شولی آئی دونوں سوپر ہٹ رہیں گزب ریکارڈز بنے جو ریکارڈز آج بھی نہیں ٹوٹ پائیں تو ویسا ریکارڈز اس سال بولی وڈ میں یا باکس آفیس پر کہیں تو بن رہے ہیں ہندی سینیما میں بن رہے ہیں اب تک کیا ہوتا تھا ساؤت کی فلمیں آتی تھی اور یہاں پر راج کر رہی تھی پچھلے سال میں ہم نے دیکھا ہے پچھلے سالوں میں اب یہاں پر ہندی کی فلمیں جا رہی ہیں ساؤت کے اندر راج کرنے کے لئے ایسا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کبھی ہندی کی فلمیں نہیں گئیں لیکن اس بار جو یہ خاص فلم ہے یہ خاص ساؤت کو دھیان میں رکھ کے بنائی گئی ہے جیسا چینڈے ایکسپریس کے ساتھ بھی ہوا تھا تو وہ کمال ہو رہا ہے کہ ہم پین انڈیا کی بات کر رہے ہیں ایسی فلمیں بنا رہے ہیں ہندی والے کی ساؤت میں بھی پسند آئیں ویدیشوں میں بھی پسند آئیں ایک اورہ کریٹ کیا گیا شاروخ خان کا یہاں پر ایسا اورہ جو اور کسی کا نہیں ہے مطلب رجنی کان گارو کی بات کریں تو جیسا ان کے فین فالنگ جیسا کلٹ ہے ویسا ہی یہاں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی ہے بہت شاندار بہت شاندار میں نے فلم دیکھی دیکھئے میں پرسنلی میں کہوں فلم میں مجھے لگا فلم کے اندر کہیں نہ کہیں پولٹیکل میسیج تھا جو میں نے ویڈیو بنایا کچھ میری بات سے لوگ سہمت ہے کچھ نہیں ہے فلم کے اندر مجھے کہیں نہ کہیں سٹوری لائن میں تھوڑا سا جھول لگا کہ باقی کریکٹرز ڈیولپ نہیں ہوئے سٹوریز اور بہتر ہو سکتی ہیں کچھ سین ہٹ جاتے کچھ سینوں کو زیادہ جگہ ملنی چاہئے تھی وہ سب میری اپنے انلیسز ہیں لیکن میں بات کروں ریکارڈز کی ریکارڈز میں تو اس سمیں شاروخ خان کو کوئی پکڑنے پا رہا ہے کوئی نہیں پکڑ پا رہا ہے اور آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا ہے یہ دیکھئے شاروخ خان یہ کہاں کے لوگ ہیں تھرڈ ٹائم بھی ویڈیو لے کر آ گیا ہوں ریڈی گوڈ ٹو گو چیف نام نہیں لکھا ہے کہاں پر شکریہ اب ایک بار دیکھئے ایک بار اور دیکھنے کے لئے ریڈی ہو جائی ہے love you all یہ لگاتار لگاتار نادیا کے یہ ٹوٹ ہے نادیا سے thank you نادیا hope you have a good weekend with جوان stay safe یہاں آتش بازی ہو رہی ہے سنیما کے بار team warriors ناندیال ناندیال ہے sorry ٹھیک ہے جی fan club love you بندہ ہو تو زندہ ہو یہ دیکھئے نہ صرف فلم دیکھنے گئے ہیں بخائدہ باہر پرموشن بھی ہو رہا ہے یہ ہی میں کہہ رہا ہوں یہ خاصیات ہے یہ بنگلہ دیش کی تصویر ہے یہ بنگلہ دیش کی تصویریں جہاں پہ فلم بھارت کے ساتھ ریلیز ہوئی ہے آپ دھیان کیجئے جو آس پاس کی سوپر ہٹ فلم ہے کوئی اس طرح ویدیشوں کے اندر پہنچ نہیں پائی ہے وہ پبلیسٹی نہیں کر پائی ہے وہاں کے سنیما ہولوں میں جگہ نہیں حاصل کر پائی ہے لیکن شاروق خان کا تو جواب ہی نہیں ہے اس معاملے میں میں پھر کہہ رہا ہوں شاروق خان کی مارکٹنگ کو باقی لوگوں کو سیکھنا چاہیے اگر اتنا پیسہ بن سکتا ہے تو یہ بولی ووڈ کے لئے ہندی سنیما کے لئے اچھی بات ہے باقی لوگوں کو بھی یہ طریقہ سیکھنا چاہیے تاکہ وہ فلموں کو آگے بڑھا سکیں یہ ایک اور ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے آئیے لیجے آتش بازی چل رہی ہے دبا کے آتش بازی چل رہی ہے اور اس کے اوپر شاروق خان کمنٹ نہیں کر رہے ہیں یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ پچھلے ابھی چونتیس منٹ پہلے کا جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اسے چونتیس منٹ پہلے کا شاروق خان لیٹ جاکتے ہیں کافی لیٹ جاکتے ہیں بلکہ کہنا چاہیے دوپیر میں جاکتے ہیں اور اس کے بعد سے وہ لگاتار ریپلائی کر رہے ہیں پچھلے ایک ڈیڑھ گھنٹے سے میں دیکھ رہا ہوں لگاتار شاروق خان جواب دے رہے ہیں اور یہ سانگلی کو جواب دیا دیکھیں یہ سانگلی کو جواب دیا گیا ہے اور یہ ریپوست کر رہا ہے خالی صرف ریپوست کر دیا ہے اس پہ جواب نے دیا فلیپینز یہ لیجئے یہ فلیپینز کی تصویر ہیں یہ لیجئے دکھاتے ہیں سینیما ہال میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ باکس آفیس کے باہر ہے تھیٹر کے باہر ہے لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں شاروق خان لکھتے ہیں تو یہ جو طریقہ اپناتے ہیں یہ پیرو کی تصویر ہیں جہاں ڈانس ہو رہا ہے میوٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ونہا یہ کوپی ریٹ مار دیں گے میوزک پہ جی یہ آپ کو ہی پتا ہے تو یہ لیجئے میں آپ کو سی ویڈیو دکھا رہا ہوں میوزک آب اپنے آپ بجا لیجئے تو یہ 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 وہاں کی تصویر ہیں شاروق خان فین کلب پیرو اور یہ آپ کا میمبر جوان اگن سکیٹ ٹائم وید یوکے یوکے کی تصویر ہیں یہ ان محلاج نے اپنی تصویر پوسٹ کیا جوان کے پوسٹر کے ساتھ تو ایسے میں اگر کرتا جاؤں گا تھک جائیں گے آپ بھی تھک جائیں گے میں بھی تھک جاؤں گا لمبی لائن لگی اور صرف آج نہیں ہے لگاتار شاروق خان جواب دے رہے ہیں آج بھی نہیں کل بھی جواب دیا ہے انہوں نے اور اس کے ساتھ ایک چیز جو اور کری ہے وہ بھی آپ سمجھئے مرچنٹائز شاروق خان کے ٹیم نے مرچنٹائز آل لیڈی اتار دی ہے کپ مل رہے ہیں ٹی شرٹس مل رہے ہیں آپ یاد کیجئے ایسا آپ نے کب دیکھا کہ فلم آئے ہوئے بھی تیم دن چار دن ہوا اور مرچنٹائز بازار میں آ گئی ہے آپ خرید سکتے ہیں تو یہ پرموشن کا ایک طریقہ ہے اور ظاہر طور پر کہیں نہ کہیں جو ککی آر ہے کرکٹ ہے کرکٹ کے اندر ٹیم چلاتے ہیں شاروق خان تو اس سے کہیں نہ کہیں کو کیسے اپروچ کیا جائے یہ شاروق خان بہت اچھے سے جانتے ہیں سمجھتے ہیں کرتے ہیں اور اس کا نتیدیہ انہیں یہاں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ایک ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں پہلے اور اس ہائپ کو پھر بھناتے ہیں لوگوں کو تھیٹر پہ جانے کے لئے مجبور کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اب اس فلم میں تو ایک کنٹروورسی سے بہت مدد مل رہے ہیں کہیں نہ کہیں کنٹروورسی سے مدد مل رہی ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ عام آدمی پارٹی کہہ رہی ہے یہی تو بات ہم کہتے تو جو شاروق خان کہہ رہے ہیں کانگریس کہہ رہی آ رہی یہی تو کانگریس کی بھاونہ ہے جو شاروق خان کہہ رہے ہیں تو یہ جو چیز ہے کہیں نہ کہیں اس طرح کا پرموشن انہیں مل رہا ہے اور سب سے میدار چیز آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو سن کے مزہ آئے گا ٹھیک ہے جی میں آپ کو وہ ٹویٹ میں دکھاتا ہوں یہ ٹویٹ ہے شاروق خان نے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ فلم کے اندر شاروق خان نے انگلی کی ہے میسیج دیا انگلی کا کہ بھئی ووٹ کرنے جائیں تو بہت سملکے کہیں جات کو نہ دیکھیں دھرم کو نہ دیکھیں اور جو پولٹیشن آئے تو پوچھیں کہ بھئی کروگے کیا ہمارے لئے اور ملیدار بات یہ ہے کہ جو پارٹیاں جات پہ ہی ووٹ مانگتی ہیں جن کا آدھاری جاتی ہے وہ بھی یہ پارٹی کہہ رہے ہیں کہ آرے شاروق خان نے کیا بات کہی ہے لوگوں کو ایسے ہی کرنا چاہیے یہ راجنیتی کی ہپوکریسی آپ کہہ لیجئے اسے لیکن خیر وہ ایک الگ مددہ ہے یہ دیکھیں سب سے میداد چیز یہ ہے اس فلم کو مانا جا رہا ہے کہ انہوں نے انگلی کر دی ہے سسٹم کے خلاف سب سے دلچسپ بات یہ ہے لیکن یہ دیکھیں لیکن سات پہ انہوں نے ایک بیلنس بھی کر دیا ایک گھنٹے پہلے مطلب ویڈیو بنانے سے ایک گھنٹے پہلے تاکریبان انہوں نے کیا کرا پی اے موڈی کا ٹویٹ ہے جی ٹویٹی کو لیکن انہوں نے کہا congratulations to honorable پی اے م نریندر موڈی جی for the success of india جی ٹویٹی presidency and for fostering unity between nationals for a better future for the people of the world it has brought in a sense of humor and pride into the hearts of any many every indian sir under your leadership we will prosper not in isolation but in oneness one earth one family one future vasudev kutum kam جو نارا ہے جی ٹونٹی کا وہی شاروک خان نے آواز دیا ہے پی اے موڈی کی تعریف کی ہے کہ بہت بڑیہ کرا جی آپ نے شاندار کام کیا ہے تو یہ وہ بیلنس ہے بزنسمن والا بیلنس ہے کہ ایک طرف سسٹم کے خلاف آپ انگلی بھی شاندار فلم ہے اور جو لوگ صرف انٹرٹینمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی بہت شاندار فلم ہے فلم کے اندر ایموشن غزب ہے میں پھر کہہ رہا ہوں فلم کے اندر ایموشن غزب ہے اور مجھے جو میرا انیلیسس تھا جو پولٹیکل میسیج وہ فلم میں ہے اور وہ پولٹیکل میسیج دیا گیا ہے ساف ساف دیا گیا ہے اور یہ فلم آنے والے چناووں کے وقت بھی آپ دیکھیں گے کس کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ راجنیتی کے اندر کئی بار کیا ہوتا ہے پتھروں سے بھی مکان بنایا جاتا ہے صرف پتھر شیجے پھوڑنے کے کام نہیں آتے اب سوال یہ ہے کہ یہ جو سسٹم پر پتھر پھینکا ہے یہ جو سسٹم کو آئینہ دکھایا ہے یہ جو سسٹم پر انگلی کی ہے اس کا فائدہ کیسے ملے گا نقصان کیسے ملے گا لیکن فی الحال شاروک خان کے فلم کو زبردست فائدہ ملتا نظر آ رہا ہے ریکارڈ توڑ فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کا آس پاس کوئی نہیں ٹک رہا ہے کوئی نہیں ٹک رہا ہے تو چلی اس اپیسوڈ میں فی الحال اتنہیں ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ کچھ دیر میں حاضر ہوں گا کل ایک اپیسوڈ ڈالا تھا اس میں میرا آڈیو بہت خراب ہو گیا تھا پلس ساتھ میں کچھ ڈیٹا کی گلتی بھی ہو گئی تھی تو بہت لوگوں نے املی کی مجھے بھی تو مجھے بھی لگا کہ بات صحیح ہے تو میں نے وہ ویڈیو ہٹا لیا اب اس ڈیٹا کو کریکٹ کرنے کے بعد میں آپ کی بھاونوں کو دھیان کرتے ہوئے اور ماہ سنتوشی کو نمسکار کرتے ہوئے وہ دوبارہ ویڈیو میں لے کے آؤ ہوں گا جس کے اندر بھارت کی بیسٹ منافع کمانے والی فلموں کی لسٹ ہے سب سے ادھا منافع کس کس نے کمائے فلموں نے وہ لسٹ ہے کل میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دو دو چیزوں کی طرح بہت دھیان دلائے گیا تھا ان دونوں گلتیوں کو صدار کے آج وہ پھر نئی سیرے سے پبلش کیا جائے گا امید ہے آپ پھر دیکھیں گے اور کچھ کمی رہے گی تو ضرور بتائیے کیونکہ آپ کی باتیں میں سنتا ہوں اور اسی کے حساب سے آگے کام کرتا ہوں کل ایک دوست نے مجھ سے کہا تھا کومنٹ میں کہا تھا کہ کیا آپ شارو خان سے جلتے ہیں نہیں جی میں شارو خان سے نہیں جلتا ہوں کہا تھا آپ گدر گلے روز ویڈیو لے کے آ رہا تھے لیکن یہاں پہ آپ جوان فلم کے لیے نیل آ رہے ہیں تو لیجئے میں جوان فلم کا اپڈیٹ بھی آپ کو روز دوں گا کیا سٹریٹی جی رہی وہ بھی بتاؤں گا کہا تک ڈیٹا پہنچا وہ بھی بتاؤں گا تو جلنے والا سوال نہیں ہے تو چلے فیلال اس اپیسوڈ میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اور ہاں اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کیجئے سبسکرائب تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز لگاتار مل سکیں یاد دلا دوں جن گن من ری ایکٹس یعنی اٹھارے جی جی ایم ری ایکٹس نمسکر